اسلام علیکم جی میں ہاتھ اپنے ہوں اس شاہد چمپیر بابا جی اور میں آج پہنچ کیا دربار صاحب کا تعلق ہونے اندر دس سال پہلے جدو ایک سفر شروع کیتا سینے جتا مانو لپن دا اس نے منونی سی لاگدہ کدی کی زندگی دوچ میں نہ کچھ کر پا مانگا لیکن آج میرے سونے داتا نے آج میرے مبالک نے او کرم کیتا کہ جنہوں دیکھ کے اندروں میری رو جڑی ہے تازی ہے کہ دربار صاحب کرتار کو جو او دی میلیو سی جو او دی اہمیت سی آج رب نے اس ترتینوں وہی مان بکشیا ہے میں ہاں تو اڈپنا ہوں شاہد چمپیر بابا جی اور تسی دیکھ رہے ہو ریڈیو ساڑے آلا سڑنا لائے ہوئے انہیں فری مونٹ تو پاہ سرجید سنگھ ہوتی جی ٹھیک ہے جی ساڑے بڑے پیارے موسن مطر پیارے نے پیار کرنوالے نے پیارا ننکانہ صاحب دیو میمبر نے اور تمام ساڑے جننے میں سکھ مسلم ریلیٹیڈ پیجز نے اونہ دوتے سینہ دیکھتے رہے ہیں جی وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح ویر جی کتنا دی فیلنگ آرہی ہے کہ انہاں بڑا لانگا جڑا ہے وہ کھول گیا وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی فتح سب تو پہلا میں سورتیانوں ایک مبارک بات درنا ہے جی زندی سب تو پہلا سب تو پہلا پاکستان دو بچ سرگی سائیڈ دا دنیا نو دخالنا موڑا انسان شاہد شپی دیکھو جی کامرے دے دنیا دے نا ہے شاہد شپی دیکھو جی کامرے دے بچھے تسی شاہد شپی دنوں آواز کے کامرے تسی کدھی ہے نہیں پتا لگا تو آنو ہونا کہ او کامرہ میرے کو کتھ ہوں آیا وہ میرا پہلا کامرہ لے کے دن موڑا میرا پرا سرجید سنگھ ہوتی سی امریکہ تو ٹھیک ہے جی اور بیک سکرین دیتے بہت زیادہ سارے کارج جڑے نے کرنمالے جڑے ویرسن اونا دوچوں ایک ویر جڑا سہرے فریست میرا ویرسی یہ ویرسے تو سرجید سنگھ ہوتی سی جنہا نے منو پل پل جتھے جتھے میری آس ٹوٹی جتھے جتھے میری امید ٹوٹی اوٹھی اوٹھی منو حوصلہ دیتا اوٹھی اوٹھی میرے نال برابر کلوتے جات میں یہ یو ایس ہے گیا تو ان اسی سارے یہ ویڈیوز دیکھے ہیں نئے اس ویلے بھی ٹی بیر جی کی فائنلی جگت سنگتوستے کی میسج دو دوست میں مانا شبید تری واسطے کی کال سانتا ہے پرمادوانہ حکم ہے جس تو مانت مانے کرنے ہو تو اپنے آپ کو دھوں گا کہ آج دلوچے نہیں خوشی ہے اسے کون انہی خوش ہے دون تنے رے پراظنگیاں اوٹٹار رہے ہیں جو آج لانگا کھلیا مران خان صاحب سے کاروں کیفت دیکھا جب سے کٹا لیا جا گیا اوٹ ساہی مدلہ دی میرے کلو اس تو بات شب نہیں ہے مران خان صاحب رہا ہے اور پاکستان آم واس ہے جیسا دیکھیں آئے ہیں جو سٹک کی تیا بڑا مانکوش ہے پرواز سٹکیں آئے ہیں جتے جانے ہیں بی بیاں مل دیاں کنیاں مل دیاں پتبیر مل دیاں او کندے بھی سدایتاں اپنے سیلسی لینی ہیں آجو لیلو پر اینا پیار مالاوی منو اپنے پنجاجوں تو نہیں مل دا جنی میں اپنا پنجاب کہنا نہیں جڑا کہن دے ہے سنگ از کنگ تیا ہوتے تو اسی پاکستان چاکے بندے افرادا مطلب ہے ایت گرو مارا ہی دیتی ہے اپنے بھی گفت ہے اسی ہوں سنگ از کنگ تو اسی نہیں بن ساگتے ایت گرو مارا ہی دیتی ہے سنگ دا تو مطلب ہے گرو دا شہزادہ ہے تو اسی کس طرح نہیں مان دے سنگ کنگ دا بندہ جو دوں کتے اپنے مسلاہ کھڑا ہوئے ہیں دا سنگ دے بہت نمتالے کاؤ میں دل کو جو دیتی ہے سنگ نہیں لڑائی مانگ دا سنگ پیار باری کاؤ میں پاچھ ایک اور کوئی نفرت کردہ کوئی جولم کردہ کوئی کھڑنا ساڑا پرج بندہ گرو مارا جے ہی خکم ہے بھائی گرو جی کا خاصہ بھائی گرو جی کی فتح بھی جی بہت شکریہ جی تان پاک ساڑے درشن ہوئے تو آڈے تو سی آئے بڑا مانمد آیا ساڑا ریڈیو ساڑے اللہ دی ٹیم دی طرف ہوں تو آڈا بہت بہت شکریہ اسی اگہ میں بہت کچھ کرنا کٹھے سرجید پا جینل تاپی دن تو سی دیکھو گے سانو نال نال ہی کہن دے نے تیرے نال نال میں چلنا کہ پھر او سرور دوتے تو سی دیکھو آپ کی کچھ کرنا ساڑا بہت شکریہ جی تانکیو سرجید سنگھ ہوتی سان ساڑے نال تسی دکھ رہے ہو ریڈیو ساڑے اللہ ایٹی سیون پوائیٹ ایف ایف ایم اوکلین نوزیلینڈ تو ایک بروگران دیکھ رہے ہو آل ریڈیو ساڑے اللہ اور میں ہاں تھوڑا ہوسٹ آپ اپنا ہوسٹ شاہید شدید تو ہون تو آنو سی ملان نہیں جا رہے ہیں اپنا ساڑے میتر پیارے نے پشاوردی سنگتوں نے ٹھیکیا جی اور نال دینہ ہی ساڑے کو ڈاکٹر دلویر سنگھ پننو ہی کی ویسے تو پونچے ہوئے ہیں میرے میتر پیارے تسیدھے انہیں دنوں تارف کروان دی لوڈ نہیں آگی اور میں ہی کواں گا کہ واسدے رہن گر نانک دے سکھ جتنی واسڑا اور انہا واسدے جڑے مرسک نے انہا کول میں پوری دنیا درچ پنچیا کہ کس رستے پہنچیا دلویر سنگھ پننو بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی پتے بھائی گروہ جی کی پتے بھائی گروہ جی خلاوس ہے بھائی گروہ جی کی پتے جی بھائی گروہ جی سب تو پہلا دیکھ کتاب میں بیڑنی چونہ یہ وہ چیز ہے جے دلے تسیدھے ہی آجتوں میرا خیال ہے بھی سب تو پہلا سوشل میڈیا جو کم شروع ہوئے ہیں تسیدھے سکھ سکتاں دنیا جتھے جتھے بیٹھیاں بھائی گروہ جی بھائی گروہ جی بھائی گروہ جی مرکی اپنی رب بھائی گروہ جی میں نے بھی پتا کہ انہوں نے بہت مشکلات سامنا کرنا پہا ہے انہوں نے سوچے ایسے خواب جی آج جال دن آئے گا جدھوں ہی لانگا کھلے گا سو اسی خود ساری سکھ قوم بھائی گروہ میں تو آنوے بھائی دے پوتر دنیا جینہ دے ادنم صدقہ اینہ پرچار ہویا مرکے ہو اور کنے لوگ اس فیلڈ چاہے اپنی اجڈیاں یاددان سی جنیاں کو تو اسی کٹھیاں کیتیاں ایک از جو دی حلپ دے اس کتاب جو پروسکے ہیں جنہوں پاکستان دی یونیورسٹیز میں انہوں تین دن ہو گئے انڈ کردیاں سارے نے انہیں کم پسند کیتا تو میں دلوں تو آڈاتا نواد کردہ کہ توسی ہی سوشل میڈیا دے تھرو پندہ پندہ جاگے گلی گلی چھ جاگے اور ساتھے تک پچائیاں تاکہ اسی اس کتاب میں چپا سکیے اور اج عمران خان اور نبجو سنگھ سندو سٹیج دے بول کے گئے ہیں پر سوچنالی گلے ہیں پیو دے پچھے اوورال جڈا مہال بانڈ جڈوہ کنٹری ہیں جڈا پیار بڑھوں جڈا رول ہوتا ہے جنہیں بھی فیلڈ دے ایکٹیویسٹ ہے گئے سو اسی جتھے کتاب پرلانگا کھلن دے دونا دیشان دے لوکوں نے دا ایدنے ہیں جنہیں بھی ایکٹیویسٹ پاکستان دی تارتی تے اب آج بلوند کر رہے ہیں انہا گردورا صاحب نو دیکھ ریکھ دے لئی پریزرویشن دے لئی جہاں اور نہیں کچھ تے کٹ کٹوں دی ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن دے لئی میں تو بہت بہت دلوں تانواد کردہا میں پورا آس کردہا کہ جتھے بھی بیٹھی ہے جدوں بھی کدھے کسی طرح دی تانوں کوئی لوڑ نسوس ہووے تاڑا کھلے دل دے ناڑ تانواد کردیا اور تاڑے ناڑ ہمیشہ کھڑی دے تینکیو بیٹھ شاہد شیبی بابا جی تینکیو بہت ایک باری میرے دنیا دارا پھر تو ہیل گئی ہیاں جیڑا کہنا نے کیا کہ دنیا اتہاست دیتے وہی کون میں سی ہوئے گی کہ جیدی شروع آتی شہیدیاں جیدہ خالصہ پانت دنیا دھتے آندیا نال ہی شاہد تان پرابت کردہ ہے میں کمانگا کہ اے دنیا دھتے وہاہت پانت ہے جیڑا کہ بابا گنانک صاحب دے فالور نے اور گروہ گوان سنگھ جی سکھ نے جنہ نے ترم جیڑا نبایا ہے سیس دیتے نے ٹھیکیاں کھوپڑ لوہائے نے چرکیاں تے چڑے نے یہ مان یہ دن آج دیکھا نو مر رہے نے کہ دیکھو تسی پاکستان دے میں چھے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر دنیا دا سب تو بڑا گردوارا جڑا وہ بڑ گیا کوئی سوچ نہیں سی سکتا ساڑے نالاندے نے بیر چرنجیت سنگ جی چرنجیت سنگ جی جڑے نے اپنا پیار محبت پایچارہ بڑی دیر تو چلے آ رہے ہیں پیار محبت پایچارہ بڑی دیر تو چلے آ رہے ہیں اینا دی میری ملاکات تقریباً آٹھ تو نو سال پہلے ہوئی سی جو تمہیں ایسیزے تے کام کرنا شروع کیتا آج رابدی بڑی میرے کے ویر ساڑے اچھے بزنس میں نا دیوچھوں لاہور دیوچھے نا دا گنما نام ہیں ویر جی دوچھار توڑے نا سانجے کرنا چاہاں وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی پتے سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی آج کشکام کام ہے کہ یہ جو تاریخی لانگا پھلا ہے یہ دونے طرف سنگت آ سکتی ہے اور جو آ رہی ہے بہت سنگت آئی ہوئی ہیں یہ اس طرح روز پانیہزار یا دسہزار پانیہزار پانیہزار ایک یار ازار بھی مادار میں سکت آئی گی یہ ایک سنتت سال میں یہ بھٹک صاحب میں سمنہ تاس سکھ سکتا ہے اور ہم بھی آس سکتے ہیں تو پاکستانی سیم میں شاہوری سیم ہیں وہ آس سکتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن اسی لانگے کے طرح کتارپور صاحب کے جو درشن کر سکتے ہیں اور میں آپ کو پتہ تک ہلوں کہ پاکستان میں جو اتحاسک درشن کروا رہے ہیں بابا جی اقبال کیسر کے بعد یہ واحد آدمی ہیں انہوں نے تو پرنٹ میڈیا کی طرح جو شو کیا تعلقوں کو لیکن بابا جی نے ہر گردوارے پر خود جا کے بڑے پیار سے لوگوں کو دکھایا ہے الیکٹرانک میڈیا کی طرح سوسیل میڈیا کی طرح جو گردوارے دکھائے ہیں انہی کی بطولت یہ ساری سنگت آ لیے ہمیں پچان دیئے تو یہ بابا جی کی بڑی کوششی ہیں یہ ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آگئے ہیں اور سارے کچھ دیکھ لیے ہیں ہمیں یہ اس کو بدتو لگے ہیں اٹھ نو سال دس سال کا ورد ہے یہ سرج کیا ہے جنرہ جاگ کے خرش کیے ہیں اور اس کے علاوہ بہت لمبے سفر کیے ہیں نقصان بھی اٹھانے پڑے ہیں کہیں سے دمکیا بھی آئی ہیں کہیں سے پیار آئے ہیں لیکن یہ سب کچھ جاری اور ساری ہمیں اسی طرح بابا جی سے پیار تو اتنا ہی ہے کہ بہت ہی پیار ہے بولنے میں تو ایسا ہے کہ بابا جی کے سامنے ہم نہیں بڑھ سکتے یہ ہمارے سینئر ہیں اور ہم ان کے پیروں کی خاک ہیں جو کام ان کا ہے دنیا میں یا پاکستان دنیا میں بسنے والے سکھوں کیلئے پاکستانی سکھوں کیلئے کیونکہ پاکستانی سکھوں کو بھی نہیں بتاتا کہ کون سی فردواریں کہاں کہاں رہ گئے ہیں بہتر سال پہلے ہم سے تو بابا جی نے یہ دسکورٹ کیا سارا کچھ سنگوں کی نکایا ہے تو بابا جی اس طرح سیوہ کر کریں گے آپ ان کا اشرباق بابا جی کے ساتھ میں اپنے سے بات بھی دے گا گتیا ہو جاتی ہے ہمارے 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 سنگی کے پچے سارے بابا جی کے پیار کے طرف پیاریں سارے ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتے ان ساڈے نال آندے نے بیر سنگ تو فانی جی بہت ہی ودیہ ویر نے سانو کئی وری جدو اسی سیریز ہو جانے ہیں تے سانو حسان واسطے جدو کوئی گل نہیں مل دی ایسی ویر سنگ تو فانی نا گل کرنے ہیں وہ سانو کہلو گرپریت سنگ کو گی جی دا ایڑا ہے نا دجا روپ نے بہت ہساندے نے ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتے ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتے بابا جی سنگ لوگ پیانان سکتے ہیں بابا جی آج بہت خوشی کا موقع ہے اور سکھ کون کیلئے بہت بڑی خوشی کرتا ہے کیونکہ کبتان پرس اکان لگا گیا ہے وہاں سے لوگ آئیں گے یہاں پر مطا دیکھنے کیلئے بابا جی جیسے ایک مسلمان بھائی کو اچانک سے خبر آ جاتی ہے کہ بھائی آپ حج کیلئے جا رہے اور وہ بغیر ویزے کے انٹکل کے تو وہ کتنے زیادہ خوش ہوں گے تو اسی طرح سکھ قوم کیلئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ بغیر ویزے کے یہاں پہ آئیں گے میں جناب عمران خان صاحب کا پاک آرمی کا اور اس لانگے میں جناب سیدو کا جنہوں نے بھی جدوجہد کی ان سب کا شکر عادہ کرتا ہوں اور ان کا بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے یہ جدوجہد کی اور کرتارپور کا لانگا جو ہے آج کھل گیا سنگتوں کیلئے اور انڈیا گورنمنٹ سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ بھی پاکستانی سکھ قوم کیلئے اجازت دیں گے اور یہاں سے سکھ قوم جائے گی وہاں پہ متہ ٹکیں گے وارجی کا خلصہ وارجی کی فتح اے سنڈ جی پائی رکبیر جی جنہوں پیارنا سنگ توفانی کہنے اور اسی دربار صاحب کرتارپور وکھے سولے کھلوتے ہوئے ہیں لکھان کروڑاں دلانیاں درڑکنانے اس کرتارپور صاحب دنال جوڑیاں ہوئیاں میریاں تاپنیاں بچپندیاں بہت زیادہ یاد آنے آج میرے اگے میرے چالیس سال دی پرانی میریاں گلنا جڑیاں نے میرے کان دے گیچ میری میں جدو جدو دربار صاحب کرتارپور دے لگوں میں اپنی ماں یاد آ جاندی ہے جدو منو اپنی ماں یاد آن دی ہے اس لئے دربار صاحب کرتارپور بھی یاد آن دیا کیونکہ اتھوں اٹھ کلومیٹر دور میری ماں دا جنم ہویا دربار صاحب کرتارپور دے کولوں بلکل جی بہت کٹ لوگ جاندے لیں کرتارپور صاحب دنال میرا بہت ڈنگا اور گہرا تلق ہے وہی ہے کہ میرا نانکا پیٹ جڑا ہے وہی دربار صاحب کرتارپور دے بلکل نزدیک ہے میری اپنی شادی بھی جڑی ہے میرے بچیاں دے بھی نانکے جڑے نے وہی تقریبا نورکوٹ دے کول میرکور گجران دے بچ نے تو مینا بہت ہی خوشی ہل دی ہے بہت ہی دل مچ دا ہے جدو میں چیز دیکھ دا سی آج جدو اے گروکار کھول رہا ہے شاید میں کرنا ہوا کہ میرے احساسات توسی نہیں سمجھ سکتے اس واسطے کے جڑا بندہ پیار کر دا ہے یا پیار نہ باندہ ہے جس طرح کے ویر نے کہا کہ اس پیار دے رستے دے بچ ہمیشہ جس بندے نے ایک اتحاس گواہ ہے کہ سکھی پنپیا شہیدیاں دے ہوتے اور اس تو بعد جنہ نے سکھ کوم دا ساتھ دیتا انہوں نے بہت تکلیفاں اور عزیتاں سینیاں پہ گئے ہیں سو پیار محبت دا معاملہ ہی کوئی شیحسا ہوندہ ہے کہ جتے تسی پیار بداندے ہوتے تکلیفاں ضرور ملنیاں ہیں میں ہاتھ واٹ اپنا ہوں شاہید سبیر بابا جی اور تُس ہی دیکھ رہے ہو درباہ صاحب کرتار پور کوریڈور پر جیکت دا فائنل جڑا آج ساڑے پی ایم صاحب نے سیدھو جی آئے سنی دیول جی آئے اور سردار من محن سنگ جی میں ہوں بھی دستہ چلنا ہوں سی تو انہوں دوبارہ ایک باری فیل لے کے چلانگے سب تو پہلا پاکستان دے بچ ٹیلی کاؤس کر کے سامنے لے سردار من محن سنگ جی میں ہی ہوں اور دوبارہ ایک باری ٹرائی کریں گے تو انہوں ریڈیو ساڑے ایلا دی ٹیم دی ترفوں سی سردار من محن سنگ جی جنہ نے بیسٹ یئرز دیتے انہیں انڈیان گورنمنٹ نو داس سال باستے اونا دے پینڈ تو انہوں لے کے چلانگے پھر تانہ دکھاو دکھاو جی بڑی سری صاحب جڑی ہے ایس و لے ستاپت کی تھی گئی ہے اور بہت ہی پیارا یہ تھی پروجیکٹ دے میں نے پتہ ہی نہیں سی ہے کہ ایدہ میں کچھ چیز بڑھن لی جا رہی ہے آو جی چرانجی بریہ 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 کچھ ہے لاؤ جی ہو دیکھو تُسی و لڈی سری صاحب لاغے لوگ کی تصویران خوش آ رہے ہیں پھر اپا میں چل لے ہیں لیکن اس تو پہلے ایسی لے لیے تھوڑی جنی بریک لے لیے آج ہی ایتھے سپیچ ہو رہی سی ایتھے خان صاحب نے سپیچ کیتی ہے اور ایتھے ہی صدی جی نے سپیچ کیتی ہے ریڈیو ساڑے اللہ میں ہاتھ و اڈاپنا ہوں اس چاہید شبیر بابا جی اور تُسی ہی دیکھ رہے ہو ریڈیو ساڑے اللہ